میں امجد اللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی آہ فیلال میں جو ہوں نرمل نرمل میں ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل جو ہے آپ کے آہ کیا نام ہے جہنور جہنور جو کمر ابھیم آصفہ بار ڈسٹرک کا ایک ٹان ہے اس کے منڈل ہے اس کے اندر جو ہے آہ آہ منصوبہ بن تاریخے سے فساد کروایا گیا اور اس کی راج ذمہدار اٹھو بٹھے آج 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 تو جس کا راج اس کی راج ذمہدار جو ہے وہاں کی پولیس ہے آپ دیکھئے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جینور میں اسیمیلی الیکشن سے لے کے کل تک یہ تیسرا واقعہ ہے پہلا جو ہے اسیمیلی الیکشن کے دن رات میں جھگڑا ہوا کہ مسلمان کانگریس کوٹ کس لیے دالے ولکہ مارے وہ لوگوں پھر دوسرا واقعہ جو ہے بنگلہ دیش میں ہندووں کو مار رہے ولکہ بند منائے وہاں پا اور مسلمانوں کے دکانات کو ڈیمیج کرے پولیس والے اس کا کیس تک ریجسٹر نہیں کرے جس کے دکانات ڈیمیج ہوئے تھے وہ لوگ گئے تھے تو ان کو یہ بولے کہ ہم آج اریسٹ کرتے پھر کل انہوں نے بیل پہ آتے آپس ہی اور جھگڑا بڑتا ہے گاؤں میں کہیں کوگل کے سمجھا بنا کے تو کل کا جو فیصاد ہے وہ ایک بہانہ ہے ایک پچاس سالہ خواتین کو وہ ابھی پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا اس کو ایکسیڈنٹ کیسے ہوا پہلے شروعاتی بات میں یہ آئی کہ کوئی لال کار مار کر گئی اس کے بعد میں اچانک سے جو ہے دو دن کے بعد میں اس کو ہوش آتا ہے اور ہوش آنے کے بعد میں وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ ایک مغدوم ایک مغدوم نامی آٹو آلا تقریباً پندرہ سال سے وہ بچہ آٹو کا وہ روٹ پہ جو ہے پیکنڈ اپ کرتا پیسنجروں کو کہ ایک مغدوم نامی آٹو ڈریور اس کا ریپ کرنے کی کوشش کیا جب وہ دفاع کری تو اس کو پر گنیڑ ڈال دیا آپ میرے کو یہ بولی ہے ہندوستان میں ریپ کی تاریخ اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو پہنٹالیس سال پچاس سال کی عورت کا کوئی بھی ریپ نہیں کرتے تو وہ جو ہے اپنی ماں سمان یا بڑی بہن سمان سمجھتا یہ ایک نوجوان بچہ ہے تو اس کو ایک بہانہ بنا کر پورے مختلف علاقوں سے میں پہلا سوال کر رہا ہوں حکومت سے اور پولیس سے کہ آیا اس کے اندر جینور میں تقریباً پانچ ہزار لوگوں کو جمع ہونے کیسا دیا گیا اگر پورے عادلہ بار ڈسٹرک میں بھی اگر پورے عاصفہ بار ڈسٹرک میں بھی بن کے مارے تو ان کے جو جو کاسٹ ہے وہ وہ کاسٹ کے اتنے لوگ نہیں ہیں پانچ ہزار لوگ پانچ ہزار لوگ جمع ہوئے پہلے سے اس کی ریپورٹ تھی اور پولیس ایک مانوں میں ایسا کری کہ ان کا غصہ تھنڈا ہونے کے لیے کھلے آم چھوٹ زیدی گئی منصوبہ بن طریقے سے بعض آفتہ پیٹرول بام کا استعمال کیا گیا اور لاتھیوں کا درانتیوں کا کڑاڑیوں کا استعمال کیا گیا اور صرف ایک مسجد کی ویڈیو پھر نہیں میں آج وہاں پر گیا میں اچولی اندر جہنور جانے کی کوشش کیا وہاں پر جو ہے ہیدر آباد سے مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے مجھے ہیدر آباد میں روکنے کی کوشش کرے پھر مجھے کاما ریڈی ٹول گیٹ پہ روکنے کی کوشش کرے پھر نظام بات میں روکنے کی کوشش کرے میں کسی حالت نکل گیا لیکن میں جب اتنور اتنور ایکسروٹ پر گیا تو وہاں پر ایک بھاری جمعیت تھی پولیس کی خود وہاں پر ڈی ایس پی سرکل ایک چار ایس آیاں مجھے زبادرسی روک دیئے مجھ کو اندر جانے نہیں دیئے لیکن اندر سے کچھ لوگ آئے آپ کے جانور کے جب معلوم ہوا کہ مجھے روک گئے تو آ کر وہ لوگ اندر کی کیفیت سنائیں آنکھ میں آنسو لاکر رو رو کے کیفیت سنائیں پہلا واقعہ جو ہمارے ایوب خان صاحب بل کر رہے یہ ان کے لڑکے ہیں یہ بیٹے وے یہ ایوب خان صاحب کے لڑکے ہیں ایوب خان سبور خان ابراہیم خان زائد خان آزم خان سلیم خان یہ پورے چھے بھائیاں ہیں تارگٹ کر کے ان لوگ کے مکانوں کو مارا گیا ایک ایک گھر میں ایک ایک برتن آج میں سمجھتا ہوں کہ معاملی سی ایک چمچہ بھی ایک معاملی سی چمچہ بھی نہیں ہے ان کے گھر میں ان کے مکانوں کو ان کی بہین کی شادی تھی تقریبا تقریبا جو ہے ڈھائی لاک روپے دو لاک اسی ہزار ان کے گھر میں پیسے تھے اور ان کا چونکہ ان کی بہین کی شادی تھی ان کی والدہ کا بہین کا زیور جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا یہ پورا پوٹلی میں بن کے ان کی والدہ جب بھاگ رہے تھے تو ان کی والدہ کے گلے پہ چاکو لگا کہ یہ بولا کہ یہ سامن دے تو ہم تم کو زندہ چھوڑ دیں گے تو اپنی جان بچانے کے لیے ان کی والدہ پورا سامن پھیک دیئے اب جب میرے کو یہاں پر روکے تو میں اس پی آجل آباد کو پہلے بات کیا کن سے یار خان بچارے گھو سالم گھو سالم خان صاحب سے بات کیا میں تو وہ یہ بولے کہ اس پی آصف آباد کا آرڈر ہے پٹیکولر آپ آ رہے ہیں بول کے پہلے سے انٹیلیجنس ریپورٹ ہے ان کو روکو بول کے ہمارا کچھ نہیں آپ ان سے بات کریے میں تقریباً چھ بجے سے نو بجے تک وہاں پر بیٹا ہوا رہا تین منٹ چار منٹ کو اس پی ساپ کو پون ملا رہا ہوں اس پی آصف آباد نہ تو فون پہ ریسپانڈ کر رہے ہیں اور نہ تو جواب دیئے میرے کون آپ بتائی یہ کمیونلی سنسٹیو ایریے میں ایک سپریڈنٹ آف پولیس تین گھنٹے تک میں ایک دو ٹیم کا کارپوریٹر میں کنٹسٹڈ ایم میلے کینڈیڈ میں ایک پارٹی کا سپوکسمن جب میں ایک ذمہ دار آدمی ان کو فون ملا رہا ہوں اور وہ فون پہ ریسپانڈ نہیں کر رہی تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ کس خدر کل لاپروائی ہوئی اب وہ لاپروائی تھی انہیں مالوں یا دانشتہ طور پر کانگریس کی موجودہ سرکار کو بدنام کرنے کے لیے کیا ریونٹ ریڈی کو گدی پہ سے اتارنے کے لیے کیونکہ کانگریس کی تاریخ رہی کہ جب بھی چیف منیسٹر کو بدلنا چاہتے یہ لوگ فسادات کرواتے تو کیا ہو سکتا کہ ریونٹ ریڈی کے دن خریب آگئے تو یہ کئی وجوات آتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ تقریبا کم سے کم کم سے کم کل ایک دو سو مسلمانوں کے دکانات کو ٹارگٹ کر کے ڈیمیج کیا گیا اگر دو دکانوں کے بیچ میں غیر مسلم کی دکان ہے تو اس کو چھوڑ دیئے آزود میں بازود میں اگر دو مسلمانوں کے دکانہ ہے تو لوکل ایلیمنٹس باہر کے ایلیمنٹس کی مدد کیے یہ پیٹرول کے کینس کینوں میں پیٹرول لے کر آئے ایک جو ہے رمیش کرانہ شاپ جس کے پاس آئی ہے تو یہ پیٹرول کینس کہاں سے آئے کب سے اس کی کب سے اس کی تیاری چل رہی تھی یہ فیساد کی اور تقریباً ہندوستان کے آپ جب بھی فیسادات کی تاریخ دیکھیں گے تو آئی سے سنسٹیو ایریاس میں نیرمل میں عادل آباد میں آصف آباد میں بھینسے میں یہاں سے فیساد شروع ہوتا اور یہ فلیر اپ ہو کے پورے تلنگانے میں یا یونیٹڈ آندھرا پردیش میں جاتا تھا تو کیا یہ منصوبہ بن تاریخے سے ہوا یہ تمام کی اگر تحقیقات صحیح کروانا ہے میں ریون تریٹی صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ میں دم ہیں تو آپ یہ اس کی تحقیقات سٹنگ ہائی کورٹ جج سے کروایا جائے ٹائم باؤنڈ پروگرام تین مہینے کے دن وہ جج تین مہینے کے اندر ریپورٹ دینا چاہیے اور ہم کو بھیک کا چپا نہیں ہونا کسی دکان جلی پانچ ہزار دے دے رہیں کسی کی دکان جلی دس ہزار دے دے رہیں نہیں پورا گورنمنٹ ایمارو تحصیل دار آکے اسسمنٹ کرنا کر کے پورا پھر سے ان کو وہ کاروبار پر لگا کے دینا یہ سرکاری کی ذمہ داری ہے ریمندریٹی صاحب کی ذمہ داری ہے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھنا ہے کہ یہ آٹھ مہینے ہوا کانگریس کی سرکارہ کے ہم تمام مسلمان بی آر ایس سے بزن تھے کہ نو مساجد کو شہید کر دیئے فرضی انکاؤنٹروں میں بچوں کو مار دیئے کئی ایسے واقعات ہوئے تو تمام مسلمان ناراض ہو کے کانگریس کو اڑ دیئے اور کانگریس آنے کے بعد سے آٹھ مہینے کے اندر توٹل ونیس فسادات ہوئے آپ چاہے آپ کے ویلپور یہ فسادات کا سلسلہ جو چال ہوا یہ جو آرمور کے آگے ویلپور ہے وہاں پر خدیم خبرستان ہے وہاں پر خبرستان میں جو ہے روڈ ڈالنے کے لیے سماجی بائیکارٹ چل رہا آج تک وہاں پر مسلمانوں کا ویلپور میں میں کئی مرتبہ کلیکٹر نظامباد کئی مرتبہ کمیشنر نظامباد کمیشنر آپ کو نظامباد کو ہم لیٹر لکھے کہ آپ وہاں پر جاؤ وہاں کی جو وی سی ڈی ہے ویلیج ڈیولپمنٹ کمیٹی اس کو برخواست کرو دورنگ ڈا پیریڈ آف انٹی راما راؤ یہ ویلیج ڈیولپمنٹ کمیٹیوں کو برخواست کر دیا گیا تھا وہ کمیٹیاں آج تک کیسا چل رہے ہیں جو مسلمانوں کے بائیکارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد میں نظامباد سے پہلے یدولی اندلوائی اندلوائی میں دو صاحب خیر زمین خرید کے رکھے تھے ایک 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 خبرستان کے حاصل وہاں پر دو مساجد ہے کوئی ایس سی ایس ٹی والے یہ بولے کہ ہمارے آبا اوزداد کیا پٹے ملے تھے آپ یہ زمین جو ہے نہیں رکھ سکتے لہٰذا ہم اس کے پر مندر بناتے بولکے تقریباً 20 دن تک وہاں پر مندر کا کام چلا تو پولیس خاموش تماشا رہی نظامباد کا جو بی جے پی کا ایم پی ہے یہ ویلپور میں آکے مسلمانوں کو گالیاں دیکھے گیا اور اندلوائی میں بھی آکے گالیاں دیکھے گیا تو ریوند رنڈی صاحب خاموش بیٹھے وے رہے گاندی جی کے تین مندر ہوتے نا ویسا یہاں پر کانگریس کے تین مندر ہو گئے ایک ریوند رنڈی ایک راہل گاندی اور ایک سون پریانکا گاندی کہیں دوسرے مقامات پہ اگر ایسے واقعات ہوتے بی جے پی رول اسٹیٹ میں یا نان کانگریس رول اسٹیٹ میں اگر ایسے واقعات ہوئے تو فوری بھاگتے راہل گاندی سر پہ ہاتھ رکھ کے سو پریانکا گاندی وہ بچے کے ساتھ فوٹو لیتے کوئی دلیت کے ساتھ ہوتا تو فوری بھاگتے وہاں پر یہاں پر ون نیس واقعہ ہو گئے یہ ہمارا گاندی جی کا بندر خاموش کھوں بیٹھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیوں نہیں اس کے موں میں الفاظ نکل رہا ہے یہ نہیں سمجھ میں آرہا ارے آپ جو وعدے کریں مسلمانوں کے تعلق سے وہ تو دینا چھوڑ دو آپ پانچ ہزار کور دیتے فلا نہ دیتے ہاؤزنگ اسکیم میں حصہ دیتے سوک بل جاؤ آپ یہ ہماری جان کا یہاں پر لالے پڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کے میریال گھڑے میں فساد ہوا نارکٹ پلی میں جب رام مندر کا افتداء عمل میں آیا رام مندر کا اس سے ایک دن پہلے یہ تلنگانے میں کم سے کم آٹھ سے دس جگہ فساد ہوا آپ کو یاد ہے کہ سنگہ ریڈی میں بغیر پرمیشن جلوس نکالے یہ لوگ ایک بچے کی چپل جو ہے بالکنی سے گر کے چھوٹی سینڈل وہ جلوس میں کسی کے آنکے گری تو چپل پھیکا بول کے اس کا گھر جلا دیئے اس کی دکان ڈھڑ کے جلا دیئے پھر اس کے بعد میں آپ کے نارکٹ پلی جو نلگنڈے سے پہلے آتا نارکٹ پلی میں عشاء کی نماز چل رہی ہوا مسجد میں لیکن نارکٹ پلی میں جو ہے مسجد کے دامان میں تقریباً ایک پانچ سو لوگ آکے رات بھر پوجا کرے کیسے کی بیٹ بچاؤ کر کے نارکٹ پلی سے لوگ مسلمان دوسرے دروازے سے نکلے پھر اس کے بعد میں آپ کے ہمارے جو جنگی چرلا پہ واقعہ پیش آیا آپ لوگوں کو تو معلوم ہے یہی رام مندر کے افتداد میں لاکہ مسجد کے بالکل سامنے ایک ڈبے میں راجہ سنگھ کے گانے لگائے پہلے جا کے کمپلینٹ کرے دوسرے بار جا کے کمپلینٹ کرے تیسرے بار جا کے مزید کی کمیٹی کمپلینٹ کری شام میں فیصاد ہوا اور ایک بات میں بول رہا ہوں آپ کو یہ پورے ونیس فیصادات میں ایک بات کامن ہے کہ ایک طرفہ گرفتاری اور ہی مسلمانوں کی جنگی چرلے میں تقریباً چالیس سے پہنٹالیس لڑکے جو ہے پورا رمضان تمام یہ لوگ جو ہے جیل میں گزارے لوگ کیا ہم اس لئے اور دیئے کہ ہمارے معصوم بچے جیل میں اپنا رمضان گزارے بول کے بتائیے کیا ہم اس لئے اور دیئے کہ ہمارے پہلے سے ہم ہم کاروبار میں بہت پریشان ہیں پورے تیلنگانے میں سب سے بہترین کاروبار جو ہے جینور والوں کا مانا جاتا تھا لیکن آج کیا ہوا آپ جا کے دیکھئے کم سے کم دیڑ سے دو سو دکانات جلا دیئے کم سے کم میں سمجھتا تو مسلمانوں کا ایک تین سو کورڈ اوپے کا نقصان ہوا وہاں پر یہ کون بھرپائی کریں گا اس کے اوپر اے ون جو ہے وہاں کے موجودہ سپریڈنٹ آف پولیس کو بنانا چاہیے اس کیس کا اے ٹو وہاں کا ڈی ایس پی ہونا چاہیے اس کیس کا اے ٹری وہاں کا سرکل انسپیکٹر ہونا چاہیے اس کیس کا اے فر وہاں کا ایس سی ہونا چاہیے کہ کیوں یہ لوگ سینئر آفیسرز کو انفارم نہیں کیے کیوں نہیں آئی جی کو انفارم کیے آج وہاں پر جو ہے سی تککہ آئے ہیں سی تککہ جب آپ منسٹر نہیں تھے بہت ہمدردی کرتے تھے آپ مسلمانوں کی آپ کو یاد آنا چاہیے کہ یہ جینور منڈل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اسیمیلی کا تو جینور سے بڑا ڈیلیگیشن لے کے آپ لوگ آئے تھے جا کے ملے سی تککہ سے اور سی تککہ وعدہ کرے تھے کہ بھئی کوئی بچوں گرفتار نہیں کریں گے ساٹھ سے ستر بچوں کو یہ جینور کے ایف آئر میں بچوں کا نام دالے کیسس میں آج کی اب وہ لوگو وہ پرانے ایف آئر میں اب گرفتار کر رہے ہیں کہتے ہیں بچوں کو دس بچوں کو آج گرفتار کرے بلکہ مجھے اطلاع ملی تو یہ آخر ہائی کیا سمجھ میں نہیں آرہا بی جے پی کے لیڈروں کو آر ایس ایس کے لیڈروں کو آپ پھرنے دے رہے ہم گئے تو ہماری مسجد چار مساجد کو ڈیمیج ہوا ایک ہی مسجد کا ویڈیو پھر رہا کسی کو نہیں معلوم جامع مسجد بلال مسجد ابو بکر مسجد نور مسجد چاروں مسجدوں کو کل ٹارگٹ کرے لو اور چاروں مساجد میں خوران کی بہرومتی کی گئی آپ بتائیے مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے خوران کی بہرومتی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں اس کے سینے میں ون پرسنٹ بھی اسلام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوران کی بہرومتی برداشت نہیں کر سکتا اب وقت آگیا ہے ریونت ریڈی کا اُلٹی گنتی چالو ہو گئی ہے یا تو کانگریس کے راہل گاندی امیڈیٹ اس کے اوپر جو ہے سٹپ لیتے ہوئے ان کو ہٹا دینا چاہیے کوئی دوسرے بہترین آدمی کو چیپ منیسٹر بنانا چاہیے کیونکہ مسلمان ریونت ریڈی کو دیکھ کے اوٹ نہیں دیا مسلمان راہل گاندی کو پریانکہ گاندی کو سونیا گاندی کو یہ سوچ کر اوٹ دیا کہ تمہارے سس سے لڑیں گے لیکن یہاں تو تباہ تاراج ہو جا رہے ہیں ہم لوگ تو بہرحال یہ مطالبہ تھا منجلیز بچاؤ تحریک کا کہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج سے اس کی تحقیقات کروائی جائے تمام کو اور ایک بات میں آپ لوگوں کے دوارہ جتنے بھی لوگوں کا ڈیمیجز ہوئے سنگل سنگل کمپلینٹ ہونا سنگل دنگل ایف آئیو پولیس یہ سادش کرتی فیصادات میں کہ پورے ملا کے ایک جگہ ایف آئیر کر دے تھے ایک ہی ایف آئیر پورے سو دکانہ جلائے بول کے بعد میں جب ٹرال چلتا تو یہ لوگ بائزت بری ہو جاتے ہیں اور ایک میرا مطالبہ ہے کہ جب نائنٹی ڈیس کے اندر یہ تمام ایف آئیر کی چارشٹ دالنا چاہیے اگر یہ لوگ بیل پہ آگے باہر تو میں سمجھوں گا اس کے راز ذمہ داریپارٹمنٹ ہے اس کا راز ذمہ دار ریمنٹ ریٹی ہے کیونکہ یہ لوگ جب باہر آئیں گے تو پھر ایک بار اور ایک بار فیصاد ہوں گا اور ایک انتباہ ہے میرا کہ مسلمان خاموچ برداشت نہیں کر سکتا اگر آئندہ حالات اس کے بھگڑیں گے تو اس کی راز ذمہ دار پولیس دیپارٹمنٹ اور اس کی راز ذمہ دار کانگریس سرکار رہیں گے میں یہ گزارش کروں گا ہمارے آپ ذرا سامنے آؤ یہ ہمارے ایوب خان صاحب ہے ان کے ساتھ بھائیوں کا پورا تباہ تاراج ہو گیا ان کی لڑکی کی شادی تھی تقریباً دولاک اسی ہزار روپے اور زیور تھے بولی آپ کیا کیا ہوا پورا شروع سے کل صبح سے یہ جو جینور کے اندر کل واقعہ پیش آیا اس کی افصیدہ یوں ہوئی کسی آدھی واسی محلہ کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا اب وہ ایکسیڈنٹ ہے دوچ کرم ہے اس کے ساتھ کیا کیا اس سے ہم ناواقف ہے لیکن ان کو دواخانے کو بھیجایا گیا اور یہ اکتیس تاریخ کا واقعہ ہے اس کے بعد دو تاریخ کو چار بجے کے ٹیم میں پولیس مارکٹ میں یہ اعلان کر آئی کہ وہ لوگ آدھی واسی لوگ کچھ اپنا حیتیجہ جلوس نکالنے والے ہیں لہذا مارکٹ بند رکھو تاکہ ہم کو کاوپریٹ ہو سکے کوئی نئے لوگ آ رہے گیا کچھ آ رہے گیا اور آپ لوگ سب ہمارا ساتھ جو بولنے سے پورا مارکٹ بند رکھے یہ بات کے لئے رات میں ساڑھے دس وجہ تک بھی جہینور کے اسیائی صاحب سے بات ہوئی پولیس سیشن میں بیٹھ کے اسیائی صاحب سے بات ہوئی تو وہ لوگ یہی بھروس آجیے کہ کوئی سی کو کچھ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو اب مارکٹ تو بند ہے بلگے کوئی خریدی چلے گئے کوئی آورت نہیں چلے گئے تو پہلا حادثہ وہ لوگ جو کیے ہیں جو آج شیخ مخدوم کے نام چھاٹو والا جس کو گرفتار کیا گیا اس کا گھر جلایا گیا عورت کوئی بھی ہوگر کسی کے ساتھ بتعمیزی ہوتی ہے اس کی اس اسمت عرضی ہوتی ہے ہم اس کے خلافے اور ہمارا سماج پورا خلافے یہ چیز کو خطے ہی ہم نہیں مانتے برحال اس کا گھر جلایا ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے بھائی کا گھر جلایا گیا اس کے بھائی کے بچیا چھوپنے کے آتے پولیس سیشن میں گئے تو پولیس والوں کا اسٹیٹمنٹ ہے کی ہم دوبارہ کچھ ساتھ نہیں دیتے سانس روک کر کے تم بیٹھنا پورا گھر جلا دیا گیا اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ان لوگ ہوگا جامعہ مسجد مدر سے کچھ تباہو تاراج کر دے گیا ساری کتابیں حدیثیں سب کچھ جلا کے پھاڑ کے پھر دیا گیا اسی مسجد سے چند فاصلے پہ مکان ہے ہمارے میرا بھائی سبور خان ابراہیم خان پورا گھر تباہ کر دیئے میں ہمارے پولیس ایک آئکان ہے اس سے گزارش کرتا ہوں کہ اسپیشلی جا کے دیکھیں جیسا مارکٹ کا سین دیکھ رہے ترکاری بیچنے سے والے سے لیکن تو ہر چیز میں اب جب ایس پی صاحب سے ملا تو ایس پی آدیل آباد یہ بول رہا ہی کہ کوئی مکان نہیں جلا صرف دکانہ جلے تو میں آپ کچھ پیش کر رہا امیڈیٹ ویڈیو نکال کے بتائیں ہندو خالی بولو آپ تو اگدم خاموش ہو گئے انہوں بولی ابراہیم خان سبور خان کے مکان کو دیکھنا انگوائری کرنا جا کے وہاں پہ خاص کر کے میرا ایوب خان کا مکان سب سے زیادہ تباہ و تاراج ہوا سلیم خان عظیم خان ظاہر خان میرے چھے بھائیوں کا نقصان ہوا پرسنل میرے فیملی میں جو گزیس سے تیرہ تاری کو ہنگاما ہوا غیر ضروری میرے فیملی کے گیارہ لوگوں پہ ٹیس ہیں اور جب بھی ہمارے جہیدور کی پولیس کام کر دی جہاں تک کوئی کاؤپریٹ نہیں ہے اس میں ایک طرفہ اور کل میں جو دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ پولیس جو ہمارے کوئی بھروسہ دی تھی اس بھروسے پہ ہم پورا ان کا ساتھ دیئے لیکن ڈی ایس پی صاحب مسجد کے سامنے کھڑ رہے کے گیٹ کھلوائے روک نہیں سکے میرے گھر کے اندر آ کے پورا توڑ پھوڑ کر دیے سب کچھ لوٹ لیے سونا لے کے چلے گئے میرے بچی کے شادی کا لگ بھگ ڈو ڈھائی تین لاکھ روپے گھر میں تھے وہ لے کے چلے گئے میرے وہ دو بھائیوں کے گھر میں سے کتنا گیا اس کا علم نہیں ہے بہت نقصان کرے چار بجے تک چلائیں گا پورے جائنور کے اندر غریب سے ترکاری بیچنے والے سے لے کے تو کپنے والے کا کچھ نہیں رکھے وہاں پہ سانس لینا مشکل ہے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے ہمارے صاحب جو بھی بیان کریں میں مختصر بات کر رہا ہوں اس میں میری ایک گزاری سے دپارٹمنٹ سے سی ایم صاحب ریونت ریڈی صاحب سے اور وہ شاید بہت قریب سے پیچھانتے کیونکہ میں ان کے ہاتھ پہ جائن ہوا سو ہوں مرسکولہ سرس بجی کے ساتھ میں وہاں کا ایک سیٹ بی ٹی سی ہوں دوہزار چودہ کا میری میسیج یہ جو بھی ہے کیس سچ ہے غلط ہے ہم اس کو کوئی شکایت نہیں ہم ہے لیکن اس کی سی بی آئی انکوائری کی جائے انٹلیجنس انکوائری نہیں ہونا چاہیے جو تیرہ تاریخ کے اوٹنگ کے دن جھگڑا ہوا اس کی بھی سی بی انکوائری ہونا چاہیے بنگلہ دیش کے تحت جو آل انڈیا بند کیا گیا تھا اس دن جو ہمارے پہ ظلم ہو ہمارے بھائیوں پہ بکانداروں پہ اس کی سی بی آئی انکوائری ہونا چاہیے اور جو کل ہوا ہمارے ساتھ اس کی بھی سی بی آئی انکوائری ہونا چاہیے بس میری یہی چند الفاظ تھے تیرہ تاریخ سے اپلک جتنے بھی پیٹیشن پولیس شیشن میں دیئے یہ لگا تیرہ تاریخ سے کل تک تیرہ تاریخ سے کل تک جتنے بھی پیٹیشن پولیس شیشن میں دیئے آج تک پولیس والے کوئی پیٹیشن کا ایف آئر نہیں کرے اور نہ یہ ہمارے کو ریسیور دیئے ریسیور دے رہی نہیں پیٹیشن آن لے لے رہے ریسیور نہیں دے رہے جو بنگلہ دیش کے ٹیمپے ہوا حالانکہ ویڈیو ہے سبوت ہے پروف ہے پولیس والے بیٹا کے یہ بولے مت کرو بونڈ بھی لکھا لیے لیکن اس کا ریسیور نہیں دی آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس کے آنڈ دن بعد کھل یہ حادثہ ہو گیا پولیس والے یہ بات دیئے تھے وعدہ کرے تھے کہ ہم کچھ نہیں ہونے دیتے بونڈ لکھا رہے آج کے بعد کوئی لفنا نہیں ہوتا اس پیٹیشن کا اب تک ریسیور نہیں دیئے اور بونڈ لکھانے کے بعد یہ حادثہ اتنا مڑا کرائے وہ جو پورے پلاننگ سے ہوا دو سو دو سو تین سو لیٹر دو تین دکانوں میں پیٹرول تھا ایک دکان میں پولیس والوں کو ملا پولیس والے خود جا کے نکالے جو رمیش شوکار ہے دکانوں اس کا بیٹا تھائلی میں بیس بیس بات میں لے کے جا رہا تھا وہ بھی دیکھیں وہ بھی ویڈیو ہے ہمارے پاس سب پروف ہے پھر بھی پولیس ان کو سپورٹر ہے لے کے جانے دیے جلائے ان کو روک رہے نہیں ان کا کوئی ویڈیو نہیں تیرہ تاریخ کا ویڈیو بھی جائنور سی ای کے پاس ہے جو وہ لوگ حملہ کرے پپا پہ وہ ویڈیو شونے کر رہے جب تیرہ تاریخ کے دن مسلمان گئے تھے پورے وہاں پہ ایک پیسہ کا کسی کا ڈیمیج نہیں ہوا کسی کو مارے نہیں اس کے باوجید بھی ساٹھ ستر لوگوں پہ کیس کرے ستیتر لوگوں پہ کیس کر کے جیلوں میں گئے سیتاک کا تیخون دینے کے باوجید آج یہ لوگ اتنا جب جلا دیے مسجد کو پوری برباد کر دیے دھروں کو برباد کر دیے لوٹ لیے سب کوئی ایکشن نہیں لے رہے جب حالانکہ مسلمان صرف کہے کیا ہوا دیکھنے کے لیے اپنے سیفٹی کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرے پولیس کا کوئی ایکشن نہیں ہے یہ جتنے بھی نہیں نہیں بس یہ جتنے بھی ونیس فیصادہ میں جو بتایا خاص طور پر جنگی چرلے کا جو واقعہ ہے یہ لوگ کیا کر رہیں ایک واقعہ ہونے کے بعد میں جیسا جنگی چرلے کے اخت جو ہے کوئی لڑکے ایسا کوئی غیر مسلم خواتین ہندو خواتین اپنے مسلمان بچوں کو مارنے پہ آنگ پہ پڑے تو لازمی ہے اگمی ڈھکلتا وہ دھکل راستو ویڈیو کٹ کر کے فوٹو کٹ کر کے پورے گروپوں میں ڈال کے جمع کر کے پبلک کو ورغلا کے جھوڑ یہ کل کا بھی جو واقعہ ہوا یہ تیس تاریخ سے ویڈیو کٹ کر کے وہ لیڈی کی فوٹو ڈال کے اور سیتاکہ کا بیان سیتاکہ جا کے جو ہے گاندی بوہن میں وہ لیڈی سے ملے مل کے انہوں جو بیان دیئے کہ کوئی بھی رہنے دیجئے ہم نہیں چھوڑ تھے تو سیتاکہ پہلے جو ہے یہ چھک کرنا تھا کہ یہ جو کمپلینٹ دے رہی کہ اٹیمپ ٹو ریپ ہوا بعد میں گانیڑ ڈال دیئے اس کے موں پہ کیا وہ صحیح ہے یا وہ لال گاڑی مار کے بھاگی سو صحیح ہے انہوں ایسا بیان دینا تھا کہ ہمارے کو یہ دونوں شکیت ملے ہیں ہم تحقیقات کر رہے ہیں لیکن ایک طرفہ بیان دینے کی وجہ سے وہ بیان کو شوشل میڈیا میں پھیرا کے ایک منشٹر کے بیان کو شوشل میڈیا میں پھیرا کے یہ فیسات کروایا اور لوگوں کو جمع کرے اب بول رہے ہیں آپ ریپ ہوا بول کے بودن میں آج سے کچھ دن پہلے ایک مسلم ماسوم نابالک لڑکی کا ریپ ہوا ایک سٹنگ کاؤنسلر ریپ کرا غیر مسلم کیا بتا یہ بودن کے مسلمانہ نکل کے پورے غیر مسلمانوں کے گھران جلا دیئے کیا کیس ہے اٹھی کہ اس کو سزا دیتی حکومت بولے آپ کے ون پرتی میں اسکول میں گھس کے لڑکیاں نماز پڑھ لیتے جمع کا دن تھا ان کا اسکول پڑھ دیئے بالاں پکڑ کے کھچے ہاتھا مور دیئے کیا ون پرتی کے مسلمان نکل کے پورے غیر مسلمانوں کے گھران جلا دیئے کیا ٹھیک ہے وہ کون ہے ایلیمنٹ کمیونل ایلیمنٹ اچھا ون پرتی کے واقعے میں آپ کو سن کے حیرت ہوں گی آج کی تاریخ تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی سولہ دن ہونے کو آرہا دو جمعے گزر گئے میں روز چھکا مار رہا ہوں ون پرتی کے تعلق سے تو یہ کیا ہو رہا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیف منسٹر حکومت نہیں چلا سکرائیں کیا جو ماتحت پولیس آفیسر ہے کوئی بی آر ایس کے کنٹرول میں ہے کیا بی بی کیونکہ دس سال انہوں حکومت کرے کیا ہو رہا کیا یہ خصہ یہ ڈی جی پی کے کنٹرول میں نہیں ہے کنٹر آپ دیکھئے ون پرتی میں ابھی تک گرفتار نہیں کرے کتنی شرم کی باتیں بتائیے اگر چیف منسٹر کی بیٹی کے ساتھ کوئی بتا میزی کرتا اور نہیں کھیج دیتا تو کیا چیف منسٹر خاموش بیٹھتے کیا سیتاکہ کی بیٹی کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہوتا تو کوئی خاموش بیٹھتے بتائیے آپ محصوم بچیاں دروازہ بند کر لے کے نماز پڑھ رہے ہیں گھوس کے اندر گھنڈے جو ہے ہاتھاں مور دیئے برخے کھیج دے رہیں جس کافہ کیج دے رہیں کیا آپن گجرات میں ہیں کیا کیا آپن راجستان میں ہیں کیا بتائیے آپ ایسے واقعات پیش آنے کے لیے آپن تلنگانے میں سیکولر گورنمنٹ بول رہے ہیں یہاں پر پھر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں بڑے شرم کی بات ہے شکریہ آپ تمام کا شکریہ